اسلام علیکم سٹرینرس لاس ویڈیو میں ہم لوگ نے ایکسرسائز نمبر 2A کی اپجیکٹیف کی تھی آج ہم لوگ اس کے کوئی سن آنسرز کریں گے فرسٹ کرسن ہے ہمارا بچواتہ فالنگ نمبرز آر ڈیویزل بائی فور میں کہہ رہے ہیں پتائیں نیچے والے نمبرز میں سے کون سا نمبر جو ہے ہو فور پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے فرس میں یہاں پہ آپ کے نوٹس میں سے دکھاؤں گی آپ کو میں نے یہ فرسٹ کرسن لیا یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے فور کا رو لکھیں گے اس کی دیفنیشن لکھیں گے نمبر is divided by 4 if the number formed by the last two digits of the number is divided by 4 ایسے نمبر جس کے جو جس کے last two digits ہیں وہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوں یا پھر وہ 0 ہوں وہ ایسی اماؤنٹ جا ہے وہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اب اس کے last two digits 96 بنتے ہیں تو 96.4 پہ ڈیوائیڈ کر دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس یہ 24 ہے 1,996 is divided by 4 نیکس میں نے آپ کا سی والا قسطن لیا تھا یہاں پہ آپ کے نورس پہ اس کی بھی ایسی سیم ڈیفنیشن لکھیں گے اس کے last پہ 2 digits 0 اور 6 بنتے ہیں ان کو ہم لوگ جب ڈیوائیڈ کریں گے 0 اور 6 کو 4 پہ تو ہمارے پاس یہاں پہ 2 ریمینڈر آئے گا ہم لوگ ہمیں یہاں پہ ریمینڈر نہیں چاہیے یہاں پہ ریمینڈر آگیا اس میں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی ہم لکھیں گے no it is not therefor 23,606 is not divisible by 4 next میں نے question لیا question ہمیں ہمارا بھی چودہ فالنگ numbers are divisible by 6 apply the rule and show the working یہاں پہ بھی میں نے سب سے پہلے آپ کا first question لیا 8,622 پہلے میں نے 6 کے rule کی definition لکھی number is divisible by 6 if it is an even number and the sum of its digits is divisible by 3 first ایسے numbers جو even number بھی ہوں اور جن کا digits کو sum کرنے کے بعد وہ جو سم ہے اس کا 3 کے ڈیبل میں بھی آئے ایسے number 6 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں first we check if the number is even number yes 8,622 8,622 is an even number next we check whether the sum of the digits is divisible by 3 ہم یہاں پہ ان کا sum کر لیتے ہیں sum کے نیگ بات ہمارا پہ 3 18 18 is divisible by 3 therefore it is یعنی یہ جو number ہے 8,622 is divisible by 6 next میں نے سیوالا question لیا 1463 یہاں میں اب سے پہلے میں نے ڈیفنیشن لکھی 6 کے رول کی پھر میں نے لکھا first we check if the number is an even number تو میں نے مجھے چک کرنے کے بعد پہ چلا کہ 1463 کے last پہ 3 لکھا ہے تو یہ even number نہیں ہے 3 جو ہوتا ہے وہ even number نہیں ہوتا تو ہم میں لکھوں گی so it is not divisible by 2 next we check whether the sum of the digit of the digit is divisible by 3 میں نے sum کیا تو میرے پاس 14 آئے تو یہ 14 بھی 3 کے ڈیبل میں نہیں آتا تو میں اس کا پہ لکھ دوں گی no the sum is not divisible by 3 تو میں میں لکھیں میرا آنسر ہے therefore 1463 is not divisible by 6 next میں نے پاس question number 6 which of the following numbers are divisible by 3 but not divisible by 6 ہم نے ایسے نمبر چوز کرنا ہے جو 3 پہ ڈوائیڈ ہوتے ہو لیکن 6 پہ ڈوائیڈ نہیں ہوتے ہوں جو ایسے نمبر ہوتے ہوں جو 3 پہ ڈوائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن even number نہیں ہوں وہ amount 3 پہ ڈوائیڈ ہو ہونے کے chances ہوں گے لیکن 2 پہ ڈوائیڈ نہیں ہوں تو جو even number نہیں ہوں 6 پہ ڈوائیڈ نہیں ہوں a number is divisible by 6 if it is an even number and sum of its digit is divisible by 3 first we check the amount is an even number 4707 is not an even number next we check whether the sum of its digit is divisible by 3 18 is divisible by 3 so the amount is divisible by 3 but not by 6 because the number 4707 is not an even number یعنی even number ہوگی تو 6 پہ divide ہوگی اگر even number نہیں ہوگی تو 6 پہ divide نہیں ہوگی find which of the following are divisible by 8 sum number 7 اس کا بھی میں نے سب سے پہلے آپ نے لیا 4189 ایمرا question statement لکھی سب سے پہلے a number is divisible by 8 if the number found by the last 3 digits is a multiple of 8 اور there are 3 zeros at its 100 stands and 1's place یعنی اگر اس کے last 3 zeros ہو یا پھر amount اس کے last digits 8 پہ divide ہوتے ہیں تو amount جو ہے وہ 8 پہ divide ہوگی یہ میں نے 189 کو divide کیا میں نے 8 پہ تو یہ demander آگیا تو میں لکھوں گی no 189 is not divisible by 8 therefore 4189 is not also not divisible by 8 next میں نے سم ہے چیک پہتے ہیں with the following help of the rule of disability which of the following are divisible by 9 9 کا rule آپ کو یاد ہوگا کہ 9 کا rule میں نے بتایا تھا کہ 9 کا اور اس کا 3 کا سن 2 جو ہے وہ same ہے تو اس کا بھی first question لیا ہے میں نے 1873 if the digit of any number add up to a number which is exactly divisible by 9 then the original number is also divisible by 9 میں نے ان کے numbers کو ڈیجٹس کو plus کیا میں نے تو میں نے پاس آنسر ہے 19 میں لکھوں گی know the sum of a digit is not a multiple of 9 so 18 173 is not divisible by 9 اب جیسے میں نے آپ کو یہ دوسرے بھی questions کروائے ہیں ان میں سے جتنے باقی questions بچھتے ہیں وہ سارے آپ نے بیسے ہی کرنے ہے جیسے notes پہ آپ کو help کرنے کے لیے میں نے solve کی ہیں باقی سارے remaining questions آپ نے خود solve